بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بیف بریانی جو بہت ایزی اور بڑی مزیقی تھی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے تو ان کی بیف بریانی بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں رکھوائے رہے ہیں ہم نے تین بڑے سائز کے پیاز لے لی ہیں ان کو ہم نے کر لیا فرائی چار ہم نے ٹماٹر لی ہیں ایسے سلیس میں کار لی ہیں ایک ادد ہمارے پاس لیمون ہے پانچ سے چھے ہمارے پاس سبز مرچیں ہیں جو بہت زیادہ تیکھی نہیں ہیں اور دہی ہے ہمارے پاس ہم نے اس میں تقریباً دو سو گرام دہی آٹ کرنا ہے اور دنیا پدینا ہے کافی مقدار میں ہمارے پاس دو مٹھی برکے ہم نے دنیا پدینا لے لیا ہے اور دو کیجی ہمارے پاس بیف ہے ادرک اور لیسن ہم نے لے لیا ہے لیسن کی ہم نے نو سے دس کلیاں لے لیا ہے لیسن ادرک اور سبز مرچیں ان سب کا ان تینوں کا ہم نے بنا لینا ہے جی پیسٹ تو چلیں ہم چلیں چلتے ہیں اب اپنی ریسپی کی طرف ککر میں بیف آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں کر دیں گے جی مٹھی برکے دنیا پدینا آئٹ دنیا پدینا آئٹ کرنے کے بعد ہم ساتھ ہی اس میں جو لیسن اور ادرک کا پیسٹ ہم نے بنایا ہے اور ساتھ سبز مرچوں کا دہی ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم نے اس میں آئٹ کر دینا ہے دو سو گرام ہم نے دہی اس میں ڈالنا ہے یا ایک پیالی آپ ڈالیں ساتھ ہی ہم نے دو چمچ برکے لال مرچے اس میں ڈالنی ہے اور اس میں آدھا چمچ ہم ڈال دیں گے ہلٹی پوڈر یہ ڈیڑھ چمچ ہم اس میں نمک آئٹ کریں گے آپ اپنے حساب سے آئٹ کر لیں کامیاں زیادہ آپ کا سکتے ہیں یہ تقریبا ہم نے ڈیڑھ چمچ نمک آئٹ کر لیا اس کو کر لیتے ہیں اچھی طرح میرینیٹ اور یہ ہمارے پاس ایک ادر لیمون ہے یہ بھی اس میں ایسے نچوڑ لیں اب ہم اس میں کرتے ہیں جو پیاز ہم نے فرائی کی ہے اس کو آئٹ کر کے ان کو اچھی طرح ہم نے کر لینا ہے مکس تھوڑا سا پیاز ہم نے بچا کر رکھ لینا ہے بعد میں ہم جب چاوال آئٹ کریں گے تب اس ٹیم اس کو ہم نے پڑینا اور پیاز آئٹ کرنا ہے تب ان کو اچھی طرح کھا لیتے ہیں مکس اب بیف کو ہم نے میرینیٹ کر کے کچھ رکھ رہا نہیں ہم اس کو ڈریکٹ کور میں کے کورما مرانے کی طرف چل رہے ہیں اب بیف کو ہم رکھ لیتے ہیں فلیم کے اوپر جس کو ہم نے پکا لینا ہے آدھا گھنٹا اور یہ ہمارے پاس کھڑے مسائل ہیں کالی مچے اور لیمن کو ہم نے پیسنا نہیں ہے آدھا جمچ ہمارے پاس زیرہ ہے دو ادھا بڑی علاچی ہیں چھ ادھا ہمارے پاس چھوٹی علاچی ہیں پانچ سات سے آٹھ ادھا ہمارے پاس لونگ ہیں دو ٹکڑے ہم نے جویتری کے لے لیے ہیں ایک بادین کا فول لے لیے ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے پیس کے پورڈر فوں میں بنا لینا ہے ہمارے پاس ہومیٹ بریانی مسائلہ ریڈی ہو جائے گا آپ بلیو کریں یہ اتنی پیاری خصبوت یہ اس مسائلے گی اور جو اس کا پورڈر بنائے گا ہم آپ کو بتا دیں گے کب اس میں آٹھ کرنا ہے اب ہم نے دیج کا لے لیا اس کو رکھ لیا اوپر کے فلیم کے اوپر اس میں کر دیں گے ہم پانچ سے چھ ادھا سبز علاچی علاہ آٹھ دو سے تین ادھا ہم تیز پاتھ آٹھ کریں گے اور دو ٹکڑے ہم چھوٹے سے کریں گے دارچی نیک آٹھ پانچ سے چھ ادھا ہم اس میں لونگ آٹھ کر لیں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں کریں گے زیرے کا سابر زیرے کا اٹھ اور ساتھ ہم کر دیں گے چاول آٹھ جیسے تھوڑا پانی تھوڑا اُبلنا شروع ہو جائے گا تو ہم فوراً اپنے چاول آٹھ کر دیں گے اور چاولوں کو ہم نے پکانا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہم نے اس کو فلی کک نہیں کرنا اس کو ہم نے ایک کنی پر رکھ لینا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ بیف بریانی باندھی ہے تو اس میں تھوڑا کور کر کے جو ہم دم دیں گے وہ بھی ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگا مکسمم ہم اس کو آدھا گھنٹہ دم پر رکھیں گے تو اب ہم چاولوں کو کر لیتے ہیں جی اوائل اچھی طرح تو پھر ہم آپ کو اپنا کور منٹ کھا دیتے ہیں چاول ہمارے تقریباً ایٹی پرسنٹ کو کھو گئے ہیں اب ہم نے اس کو ڈرین کر کے پاس رکھ لینا ہے تو چلتے ہیں ہم آپ کو اپنا خوبصور سا کورما دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ توارک اللہ کورما ہمارا بلکو ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں کار دیتے ہیں جی آئیڈ ٹماتر جو ہم نے ٹماتر لیے تھے اچھی جو سلیچ کر کے کار لیے تھے ان کو تھوڑا مکس کرتے ہیں اور ساتھ ہم نے جو ہومیٹ بریانی مسائلہ بنایا ہے وہ اس میں آئیڈ کرنا ہے آپ بلیو کریں یہ مسائلہ کی اتنی پیاری خصبو ہے جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو کیا یاد کریں گے آپ اس کو ہم نے اب ڈیٹھ سے ڈو منٹ پکا لینا ہے کچھ زیادہ دیر نہیں اس کو پکانا تو ڈیٹھ سے ڈو منٹ پکانے کے بعد ہم لے لیں گے ایک دیج کا دیج کے نیچے ہم نے سب سے پہلے کورما کی ایک لیر لگا لیا ہے اور اب دوسری لیر ہم آئیڈ کر رہے ہیں چاولوں کی تو چاولوں کی لیر آئیڈ کرنے کے بعد ہم نے چاولوں کو اچھی طرح پھلا لینا گوشت کے اوپر اب ہم اپنی سیکنڈ لیر کی طرف جاتے ہیں تو چاولوں کو اچھی طرح آپ اپنے دیج کی میں سیٹ کر لیں اور اب ہم اس میں کار دیتے ہیں جی اپنا خوب سورسہ کورما آئیڈ اور کورما آئیڈ کرنے کے بعد ہم اچھی جدہ اسی جدہ چاولوں کی دوسری لیر بھی لگا لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے کورما کا محشل اللہ تبارہ کلا کتنا پیارا کلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھنے میں اتنا پیارا تو کھانے میں کیا اس کا ذائقہ ہوگا تو چاولوں کی دوسری لیر بھی ہم نے لگا لیا اور چار سے پانچ چمچہ ہم نے اس میں آئیل آئیڈ کر لیا ہے یہ وہی آئیل ہے جس میں ہم نے پیاز فرائی کیا تھا اور اب ہم اس کے اوپر کریں گے پانچ سے چھے عدد ہمارے پاس سبز مرچے ہیں اور جو بریشتہ ہم نے فرائی پیاز بچا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر آئیڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کر دیں گے اپنا دنیا پدینہ چھو دنیا پدینہ ہم نے آئیڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے ایل مونیم فائل سے اچھی طرح اور اس کو ہم مکسمم آدھا گھنٹہ پینتیس منٹہ ہم اس کو کور کر کے دھم پہ رکھیں گے اور آپ نے جو اس میں فوڈ کلر آئیڈ کرنا ہے آپ نے آپ اس میں چھٹکی برگے لے لیں اور ہاتھ کی مرضی چاولوں کو اوپر تھوڑا تھوڑا لگا دیں اور یہ بہت کام چاولوں کو یہ فوڈ کلر لگے گا اور بہت ہی خوبصورت سا ایک لکھ آتا ہے تو اب ہم مونیم فائل سے اس کو کور کر دیتے ہیں اور اس کو دم پہ رکھ دیتے ہیں آدھا گھنٹہ اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں اب جی ہمارا آدھا گھنٹہ تھی قریبا ہو گیا تو اب ہم اس کو اس کا ہٹا لیتے ہیں کور اور دیکھتے ہیں کور ہٹانے کے بعد ہمارا ریزلڈ کیا آیا اس کا تو ماشا اللہ تبارک اللہ ماشا اللہ تبارک اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری خوبصورت سی بیف بریانی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو آپ کو نیچے سے بھی دکھا جاتے ہیں کہ اس کا فینلی ریزلڈ کیا ہے تو ماشا اللہ تبارک اللہ الحمدللہ الحمدللہ یہ اتنی مثالے والی اتنی پیاری بریانی بنتی ہے جب آپ ایک بار ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ بار بار اس کو بنانا پسند کریں گے تو اب ہم اس کو کہا لیتے ہیں ڈیش اوٹ تو آپ کے سامنے ماشا اللہ تبارک اللہ کتنا پیارا بریانی کا لکھ ہے تو ڈیش اوٹ کرنے کے بعد آپ نے ہمیں رکھنا ہے دعاوں میں یاد ہماری رسپی کو آپ نے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے اور ہمیں رکھئے دعاوں میں یاد ملتے انشاءاللہ کسی اور نیکس ویڈیو میں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نگے بان